اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالیت دنوں میں پی آئی اے نے کچھ منڈیٹری فیلڈز جو ہیں وہ مست کر دی ہیں کہ آپ نے جو بھی لوگ پاکستان سے یو اے ای جانے والے ہیں ان کے پی اے ای نار کے اندر آپ نے پانچ چیزوں جو ہیں وہ مست اپ ڈیٹ کرنی ہے پہلے نمبر پہ ان کی پاسپورٹ ڈیٹیل دوسرے نمبر پہ ان کے ویزا کی ڈیٹیل تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کی آئی سی اے یا جی ڈی آر آئی ہے اس کا نمبر اپ ڈیٹ کرنا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے اس کے کرونا ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کرنی ہے اور پانچے نمبر پہ آپ نے اپ ڈیٹو بورٹ کا میسے ہی ڈالنا ہے تو ہم ان فیلڈز کو ون بائی ون انپوٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پی اے نار کو اپن کر لینا ہے یہ آلڑی ایک پی اے نار بنا ہوا ہے اس کو ہم نے اپن کیا اپن کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے ایڈ چینج ایس 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 آر میں تو اس پسنجر کی پہلے سے پاسپورٹ ڈیٹیل ڈالی ہوئی ہے تو اب ہم نے اس کی ویزا ڈیٹیل انپوٹ کرنی ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے ویزا ڈیٹیل یہاں سے آپ نے ڈاکو فیلڈ س یہ دیکھیں یہ ڈاکو فیلڈ اوپن ہوگی پلیس آف برت یہ اپنے پاسپورٹ سے دیکھ لینا ہے کہ کہاں کی ہے برت ڈیٹیل پاکستان ہے پلیس آف ایشو ویزا کہاں سے ایشو ہوا ہے یونائٹر ایرو ایمیلیٹس یہاں پہ آپ نے ویزے کا نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جناب ایشو ڈیٹ ویزا کس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے یہ بھی ویزے کی اوپر منشن ہوتا ہے ایشو انس ڈیٹ اور اپلیکیبل کنٹری کس کنٹری کے لیے یہ ویزا اپلیکیبل ہے کیونکہ یونائٹر ایرو ایمیٹس ہے تو وہیں اپلیکیبل ہوگا اس کو آپ نے سیو کروا دینا یہ دیکھیں یہ ان کی ویزا ٹیٹیلز جو ہیں یہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں اب دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ جو تھا وہ آپ نے یہ ڈالنا ہے کہ ان کی آئی سی اے جو جی ڈی آر ای پی کی اپروول ہے وہ آپ اپنے اس میں ڈالنی ہیں تو وہ بھی آپ نے او ٹی ایچ اس پیلڈ ہوتی ہے اس میں جا کے ڈالیں گے دوبارہ پھر یہاں پہ آجیں ایڈ چینج ایس 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 آر میں جا کے آپ نے اپ او ٹی ایچ اس نمبر پرس کریں یہ دیکھیں او ٹی ایچ اس آگیا یہاں پہ اب آپ نے ایک میسیج ٹائپ کرنا ہے کہ اس بندے کا جو ہے وہ پی سی ایر ٹیسٹ یہ میں نے پہلے سے ایک میسیج بنا کر رکھا ہوا ہے میں جس اس کو کافی پیس کروں گا اس میں مینشن کیا کیا ہوا ہے جی ڈی آر ایف اپروول یہ اپروول کا نمبر جو ہے یہ جب آپ کی اپروول آئے گی اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا گا اور اس کی اپروول کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے یہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے اس کو ایڈ ایس 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 ار کر دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی نیچے ایڈ ہو کے آگی ہے یہ بھی شو ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب کرونا ٹیسٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے یہ بھی میں نے پہلے سے اس پیسنجر کا ایک نمبر بنا کر رکھا ہوا ہے آپ نے جس اس کو آپ نے اپنے مطابق کرنا ہے کہ جو پیسنجر آپ کا جہا رہا ہے اس کے مطابق یہاں پہ جا کے آپ نے پھر او ٹی ایچ ایس کی پیڈ میں جانا ہے یہاں چلے گئے اور یہاں جالنے کے بعد آپ نے یہ والا مینشنی ڈال دینا ہے کہ جناب لکھا گیا ہے پی سی آر رپورٹ نمبر یہ جب آپ کی اپروول آئے گی تو اس کے اوپر یہ پیشنٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کیس نمبر ہے اور مینشن列یا ہے اس کی جناب سے نگٹیو ہے پی 수 Dani پوہ کے اس کو آپ نے س کو بھی ایس ای س آر کروا دینا ہے ایڈ ایس ای س آر یہ دیکھیں جناب اس کی پی سی آر dannب کو اب آپ کو فیشنٹ کی نمبر ہوگی اب لاسٹ میں پانچ میں نمبر ہوں پہ آپ نے اس کا ووکے ٹو بورڈ میں سے ہی ڈالنا ہے وہ بھی میں نے پہلے سے پنا کر رکھا ہو ہے اپنے جس میں اس کو کافی کر رہا ہوں آپ نے اپنے مطابق اس کو ڈال لینا فلائٹ ڈیٹیل چینج ہوگی اس میں اس میں پھر جائیں اوٹی اچ ایس یہ ریکن تھیری اوسائی پی کے پیکس اوکے ٹو بورڈ یہ فلائٹ نمبر ہے لاہور ٹو دبائی چھے اگست دوہزار بیس کو اس کا پی سی آر ٹیسٹ نیکٹیو ہے ٹیسٹ اس کا ہوا ہے جناب ٹی آٹھ دوہزار بیس کو انہیں ذرا ڈبل چک کر لیں ٹیسٹ اس کا کس ڈیٹ کو ہوا ہے ٹی اگست کو جن کا ٹیسٹ ہوگا ہے اس کو بھی آپ ایڈ ڈی ایسٹ کروا لیں تو گائز آپ دیکھیں یہ پانچوں فیلڈ جو ہیں منڈیٹری یہ اپ ڈیٹ ہوگی ہیں تو اگر آپ یہ فیلڈ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو پی اے جو ہے وہ آپ کو ایڈی ایم یا فائن بھی چارج کر سکتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی فیلڈ بھی اپ ڈیٹ نہ ہوئی تو ایر لینچ چاہے تو آپ کے پسنجر کو آن ڈا ٹائم فلائٹ کے ٹائم کے اوپر جا کے آف لوڈ بھی کر سکتی ہے تو کائنڈلی یہ فیلڈ جو ہیں منڈیٹری ہیں ان کو اپنے پین آر کے اندر اپ ڈیٹ کیا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ایک یونسفل انفرمیشن ہے جو دوسروں تک بھی پہنچ چکے شکریہ